ایک بڑا آدمی عدالت میں داخل ہوا تاکہ اپنا مقدمہ قاضی کے سامنے پیش کرے قاضی نے پوچھا کہ آپ کا مقدمہ کس کے خلاف ہے وہ بڑا آدمی کہنے لگا کہ اپنے ہی بیٹے کے خلاف مقدمہ کرنے آیا ہوں قاضی حیران ہوا اور پوچھا کہ بتائیں کیا شکایت ہے بڑا آدمی کہنے لگا کہ میں اپنے بیٹے سے اس کی استطاعت کے مطابق ماہانہ خرچہ مانگ رہا ہوں قاضی صاحب نے کہا کہ یہ تو آپ کا اپنے بیٹے پر ایسا حق ہے کہ جس کے لیے دلائل سننے کی ضرورت ہی نہیں ہے بڑے نے کہا کہ قاضی صاحب اس کے باوجود کہ میں مالدار ہوں اور پیسوں کا محتاج بھی نہیں ہوں لیکن میں چاہتا ہوں کہ اپنے بیٹے سے ماہانہ خرچہ وصول کرتا رہوں قاضی حیرت میں پڑ گیا اور بڑے سے اس کے بیٹے کا نام اور پتہ لے کر اسے عدالت میں پیش ہونے کا حکم نامہ بھیج دیا بیٹا عدالت میں حاضر ہوا قاضی نے اس سے پوچھا کہ کیا یہ آپ کے والد ہیں بیٹے نے قاضی صاحب کے آگے احترام میں جواب دیا کہ جی ہاں قاضی صاحب یہ میرے والد گرامی ہیں قاضی صاحب کہنے لگے کہ انہوں نے آپ کے خلاف مقدمہ دائر کیا ہے کہ آپ ان کو ماہانہ خرچہ ادا کریں بیٹے نے حیرت سے کہا کہ وہ مجھ سے خرچہ کیوں مانگ رہے ہیں جبکہ وہ خود بہت ہی مالدار آدمی ہیں اور انہیں میری مدد کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے قاضی نے بیٹے سے کہا یہ آپ کے والد کا تقاضہ ہے اور وہ اپنے تقاضے میں آزاد اور حق بجانب ہیں اس بڑے باپ نے کہا کہ قاضی صاحب اگر آپ اس کو صرف ایک سو روپیہ ماہانہ ادا کرنے کا حکم دیں تو میں خوش ہو جاؤں گا بشرتیہ کہ وہ یہ ایک سو روپیہ مجھے اپنے ہاتھ سے ہر مہینے بلا تاخیر اور بلا واسطہ دیا کرے قاضی نے کہا کہ بلکل ایسا ہی ہوگا یہ آپ کا حق ہے پھر قاضی نے حکم جاری کیا کہ فلان ابن فلان اپنے والد کو تا حیات ہر ماہ ایک سو روپے بلا تاخیر اپنے ہی ہاتھ سے بلا واسطہ دیا کرے گا اور کوئی عذر نہیں سنا جائے گا کمرہ عدالت چھوڑنے سے پہلے قاضی نے بڑے باپ سے پوچھا کہ آپ نے یہ مقدمہ دائر کیوں کیا جبکہ آپ تو بہت مالدار بھی ہیں اور آپ نے بہت ہی معمولی رقم کا مطالبہ کیا ہے اپنے بیٹے سے یہ سوال سن کر بڑے کی آنکھیں نم ہو گئیں بڑے باپ نے روتے ہوئے کہا قاضی صاحب میں اپنے اس بیٹے کو دیکھنے کے لیے ترس رہا ہوں اور اس کو اس کے کاموں نے اتنا مصروف کر رکھا ہے کہ میں ایک طویل زمانے سے اس کا چہرہ نہیں دیکھ سکا جبکہ میں اپنے بیٹے سے بہت محبت کرتا ہوں اور ہر وقت میرے دل میں اس کا خیال رہتا ہے مگر یہ مجھ سے بات تک نہیں کرتا حتانکہ کبھی کال پر بھی بات نہیں کرتا میں اسے دیکھ سکوں چاہے مہینے میں ایک دفعی سہی اس لیے میں نے یہ مقدمہ آپ کے ہاں درج کروایا یہ سن کر قاضی بے ساختہ رونے لگا پھر اس نے بڑے باپ سے کہا کہ اللہ کی قسم اگر آپ پہلے مجھے اس کی حقیقت سے آگاہ کرتے تو میں اس کو جیل بھیج دیتا اور کوڑے لگواتا بڑے باپ نے مسکراتے ہوئے کہا قاضی صاحب آپ کا یہ حکم میرے دل کو بہت تکلیف دیتا کاش اولاد جانتی کہ والدین کی دلوں میں اولاد کے لیے کتنی محبت ہے جاگئے اس سے پہلے کہ دیر ہو جائے اور والدین اس دنیا سے رخصت ہو جائیں ان جیسی ہستی آپ کو دنیا بھر میں کہیں نہیں ملے کی یہی وہ سچا رشتہ ہے جو بے لاؤس زندگی میں کبھی نہ کبھی کسی نشائی سے پالا ضرور پڑا ہوگا تو آپ یہ جانتے ہوں گے کہ جو نشائی ہوتا ہے وہ اپنا نشا پورا کرنے کے لئے کچھ بھی کر سکتا ہے جب ایک نشائی کے پاس نشا پورا کرنے کے پیسے ختم ہو جاتے ہیں تو وہ باہر جا کر اپنے دوستوں سے مانگتا ہے اجنبیوں سے مانگتا ہے گھر آ کر اپنے گھر والوں کو تنگ کرتا ہے جب یہ سب لوگ اس کے آگے ہاتھ جوڑ لیتے ہیں کہ بھائی تیرہ نشا پورا کرنے کے لئے ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں تو وہ گھر کی چیزیں بیچنا شروع کر دیتا ہے وہ اون بیچے گا اسٹری بیچے گا ٹی وی بیچے گا موبائل بیچے گا گھڑیاں بیچے گا چپل تک بیچ دے گا لیکن اپنا نشا پورا کر کے رہے گا تو بھائی بات کچھ ایسی ہے کہ پاکستان پر بھی پچھلے ایک سال سے تیرہ جماعتوں کے نشای مسلط ہیں کبھی وہ باہر جا کر اجنبیوں سے مانگ رہے ہیں اپنے اوورسیز پاکستانیوں سے مانگ رہے ہیں اور گھر والوں کا تو خیر خون چوسی رہے ہیں ابھی آپ نے دیکھا پیٹرل بیس روپے پڑ گیا ہے لیکن بات یہاں ختم نہیں ہو رہی ان نشایوں کو اپنا نشا پورا کرنے کے لئے اب ملک کے اساسے بھی گروی رکھنے پڑ رہے ہیں چاہے وہ ائرپورٹس ہوں پورٹس ہوں یا موٹر بیس ہوں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان نشایوں کا نشا ہے کیا باہر کے دورے کرنا باہر جائدادے بنانا ملک میں جائدادے بنانا اپنے بچوں کو ملک پر مسلط کرنا اپنے یہاں کاروبار بڑھانا اپنے کیسز ماف کرانا اپنی مرات میں اضافہ کروانا اور اگلے الیکشنز کی تیاری کرنا تاکہ ایونچولی دوبارہ حکومت میں آ کر یہی نشے کنٹینیو کر سکیں اب ان نشایوں نے پچھلے ایک سال میں اپنے گھر والوں کے ساتھ کیا کیا ہے ذرا وہ سننے آٹا جو اٹھتر روپے کا تھا سو فیصد اضافے کے ساتھ ایک سو پچپن روپے کا ہو گیا ہے پیٹرل ایک سو پچاس کا تھا تقریباً سو فیصد اضافے کے ساتھ دو سو تہتر پر آ گیا ہے چینی جو اسی روپے کی تھی وہ بھی سو فیصد اضافے کے ساتھ ایک سو ستر پر ہے اوائل جو تین سو روپے پر تھا سو فیصد سے زیادہ اضافے کے ساتھ چھ سو پچاس پر ہے بجلی کا یونٹ جو چودہ روپے کا تھا تین سو فیصد سے زائد کے اضافے کے ساتھ پچاس روپے پر ہے اور جنابے ڈالر ایک سو اٹھتر روپے پر تھے دو سو چیاسی پر آ گئے ہیں ذرہ مبادلہ کے ذخائر جو اکیس ارب ڈالر پر تھے کم ہو کر آٹھ اشاریہ ساتھ تین ارب ڈالر رہ گئے ہیں باہر والوں نے ہاتھ جوڑ لیے کہ بھائی ان نشائیوں کو اب ہم اور نہیں پال سکتے چار اشاریہ تین بلین ڈالر سے وہ گر گئی ہیں ایکسپورٹس بھائی گھر والوں کا اگر کوئی کاروبار ہونا تو وہ کسی نہ کسی طرح نشائی کو پال لیتے ہیں لیکن اس نشائی نے گھر والوں کا کاروبار بھی تباہ کر دیے چار اشاریہ دو بلین ڈالر سے ایکسپورٹس گر گئی ہیں اور فائنلی گروتھ ریٹ جو چھ اشاریہ ایک فیصد پر تھا اس وقت صفر اشاریہ تین فیصد پر آ گیا ہے تو بھائی جانب ان نشائیوں کو تو آپ نے یاد رکھنا ہی رکھنا ہے لیکن ان نشائیوں کو بھی نہیں بھولنا جو پچھلے سال ٹی وی پر دن رات آپ کو آ کر کہتے تھے کہ ان نشائیوں کو لے آئیں ملک ترقی کی راہ پر گامزن ہو جائے گا تو اب اگر الیکشنز ہوئے اور جب بھی ہوئے آپ نے یہ دیکھ کر ووٹ دینا ہے کہ آپ کا ووٹ کسی نشائی کو نہیں جانا چاہیے کیونکہ وہ اپنے نشائے کے لیے آپ کا گھر برباد کر دے گا بہت شکریہ